ایک بار کی بات ہے کسی بڑے راج میں ایک راجہ اپنی رانی کے ساتھ رہتا تھا اس کے راج میں پراجہ بہت خوش تھی راجہ اپنی پراجہ کا اچھی طرح خیال رکھتا اسی لیے سب ہی لوگ راجہ اور رانی کو دعائیں دیتے تھے سب کچھ ہونے کے بعد بھی ان دونوں کو بس ایک ہی بات کا دکھ تھا کہ ان کی کوئی سنتان نہیں ہے رانی سورج کی پوجہ کرتی اسے پورا وشواس تھا کہ سوری دیوتا کی کرپا سے اسے ضرور سنتان ہوگی ایک دن راجہ اور رانی بگیچے میں گھوم رہے تھے بگیچے میں ایک تالاب تھا دونوں تالاب کے کنارے بیٹھ کر پرکرتی کا آنند لے رہے تھے تب ہی وہاں ایک میڈھک آیا اور اس نے کہا کہ رانی کو بہت جلد سوری دیو کی کرپا سے ایک بیٹی ہوگی میڈک نے چو کہا وہ سچ ہوا اور اسی سال رانی کو خوبصورت بیٹی ہوئی رانی کو سور دیوتا کے آشروات سے بیٹی ہوئی تھی اسی لیے اس کا نام سنچائن رکھا گیا راجہ نے اس کے پیدا ہونے پر بہت بڑا اتصاب رکھا اور اس میں سب ہی کو بلائیا لیکن غلطی سے کالی پری کو بلانا بھول گیا جب سب ہی راج کماری کو آشروات دے رہے تھے تب ہی کالی پری آ گئی اور اس نے گصے میں راجہ کو شراب دیا کہ جب تمہاری بیٹی پندرہ سالگی ہو جائے گی تب ایک چرکے کی کیل چوبھنے سے اس کی موت ہو جائے گی اتنا بول کر وہ غیب ہو گئی راجہ اور رانی دونوں بہت دکھی ہوئے ان کو دکھی دیکھ کر سفید پری نے دلاسہ دیتے ہوئے کہا کہ پریچان مت ہو میں شراب کو روک تو نہیں سکتی لیکن اسے کم کر سکتی ہو سفید پری نے کہا کہ کی کیل چوبھنے سے یہ سو سال کے لیے سو جائے گی ساتھی پوری پراجہ اور آپ بھی سو جائیں گے لیکن جب کوئی سندر راجکمار اسے چومے گا تو اس کے ساتھ ساتھ آپ سب بھی جاگ جائیں گے اتنا بول کر پری غائب ہو گئی دھیرے دھیرے سمائے بیٹنے لگا راجکماری بڑی ہونے لگی وہ سمائے بھی آ گیا جب راجکماری پندرہ سال کی ہونے والی تھی تب ہی راجہ اور رانی کو کسی کام سے راج کے پاہر جانا پڑا وہ ایک دازی کے بھروسے راجکماری کو چھوڑ کر چلے گئے جس دن راجکماری کا جنم دن تھا غلطی سے کھیلتے کھیلتے کسی تہخانے میں پہنچ گئی وہاں پرانا چرخہ رکھا ہوا تھا راجکماری نے جیسے ہی اسے ہاتھ لگایا اس میں لگی کیل اسے چھپ گئی اور وہ گر پڑی سیوکوں نے اسے بہت ڈھونڈا اور وہ تہخانے میں سوتی ہوئی ملی انہوں نے اسے جیسے ہی بستر پر لیٹ آیا ایک ایک کر کے سب ہی سونے لگے کئی سال یوں ہی بیٹ گئے محل کے چاروں اور جنگل اور کٹیلی جھانیاں اوک گئی محل تک پہنچنے کا راستہ بہت مشکل ہو گیا اس محل تک پہنچنے کی کئی راجکماروں نے کوشش کی لیکن کوئی بھی واپس نہیں آیا کالی پری کے شراب کے وجہ سے سبھی نیند میں سو جاتے ایک دن اس محل کی کہانی سن کر ایک سندر راجکمار اس اور آیا جو کئی راج جیت چکا تھا سبھی نے اسے وہاں جانے سے روکا اور کہنے لگے کہ جو بھی وہاں گیا وہ واپس نہیں آیا لیکن راجکمار نے کسی کی بھی نہیں سنی اور محل کی اور چلا گیا جیسے ہی وہ محل کے پاس پہنچا اپنے آپ ہی جھاڑیاں دور ہو گئیں اور وہ سیدھا راجکماری کی کمرے میں پہنچ گیا مارگ میں اسے سبھی سوتے ہوئے ملے راجکماری کو دیکھ کر وہ مانو اس کی سندرتہ میں کھو گیا اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے جیسے ہی اسے چوما ویسے ہی کالی پری کا شراب ٹوٹ گیا اور اس کے ساتھ ہی سبھی نیند سے جاگ گئے سبھی دونوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور دونوں کی شادی ہو گئی کہانی سے سیکھ دوسروں کا اچھا چاہنے والوں کے ساتھ کبھی برا نہیں ہوتا موسیقی موسیقی